ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کیمراز لگائے گئے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز اور ان کی آڈیوز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے وزیراعظم ہاؤس کو بک کیا جاتا ہے جو صبائی حکومتوں کے ہاؤسیز ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے میں نے ان کو مل کر ان سے معافی مانگی میں نے ان سے کہا کہ جی میں بطور پاکستانی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے وہ نہیں کر پائے ہم آپ کو وہ عزت نہیں دلا پائے جس کے آپ مستحق دے ایک پچھتر سال کے بزرگ کے کپڑے اتارے گئے اس ملک کے اندر اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یعنی یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ جس کو پکڑو اس کو ننگا کرو اس کے کپڑے اتارو قوم کی تذلیل کر کے اس کو بیزت کر کے اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بھی کپڑے اتار سکتے ہیں کسی کے بھی کپڑے اس ملک میں اتارے جا سکتے ہیں کسی بھی کی عزت اس ملک میں محفوظ نہیں ہے اپرہ اس کا آدمی ہے اور سینیٹر ہے اور اس کے کپڑے اتار دئیے گئے اس کو ننگا کیا گیا پھر اس کی ایک ویڈیو لیگ کی گئی جالی بنا کے وہ کہہ رہا ہے جالی ویڈیو بنا کے میری لیگ کی گئی ہے میرے کپڑے اتارے گئے ایک سچ وہ یہ بول رہا ہے دوسرا بتا رہا ہے کہ میری بیزی کو ویڈیو بھیجی جا رہی ہے میری بیٹی کو ویڈیو بھیجی جا رہی ہے یعنی یہاں پہ پاکستان میں فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ججز محفوظ نہیں ہے پارلیمنٹیرینز محفوظ نہیں ہے بڑے بڑے ہوتیلز بڑے بڑے جو ایوان ہیں بڑے بڑے جو ہاؤسز ہیں چاہے وہ منسٹرز کالونی ہیں چاہے وہ دیگر گھر ہیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کیمراز لگائے گئے ہیں لوگوں کو بلیک ویل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز اور ان کی آڈیوز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے وزیر آدم ہاؤسز کو بک کیا جاتا ہے جو سبائی حکومتوں کے ہاؤسز ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے تمام دفاتر کو بک کیا جاتا ہے ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ ببکتے ضرورت جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے اب اس وقت آدم سباتیتی صاحب اور کرپک سے گزر رہے ہیں جس طرح وہ 75 سالہ شخص رویا کیمرو کے سامنے بیٹھ کے اس پہ بھی اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ بے حصی ہے اس قوم میں لیکن شاباش دینی ہے اور شکیار کرنا ہے ہمیں پاکستان کی وز پارٹی کے سینیٹر کا انہوں نے بڑی زبردست آباد اٹھائی انہوں نے جو مصطفیٰ نواز خوکر صاحب ہیں انہوں نے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ اس دن جب عرشہ شریف بھائی کے جنازہ نکلنے کے وقت ان کے گھر پہ میں گیا تو مجھے وہ وہاں ملے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے بڑے ٹھیک الفاغ بہت اور انہوں نے پوری بات سنی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہوا تھا اس سارے کے پیچھے جب میں نے ان کو حقائق بتائے وہ کافی رنجیدہ تھے اور پہت تھک میں تھے اور اس کے بعد اب پھر انہوں نے ثابت کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح ان سب لوگوں کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہئے کب تک آپ لوگ ڈرتے رہیں گے ویڈیو سے فائلوں سے چیزوں سے کب تک آپ کو دھمکایا جاتا رہے گا کیا آپ نے کوئی قومی رات چڑا لیے ہیں کیا آپ نے ملک سے غداری کر دی ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی کمزوری پہلے بنائی بنا کر اس کا ریکارڈ ایک اٹھا کیا اب اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اس کو بلیک میل کریں گے تو اس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ ہے جی پاکستان کے اندر ایک بدقسمت چورتے ہاتھ جو کنٹرول نہیں ہو پا رہی اب میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعریف آپ کو کروا دوں لیکن عمران خان صاحب کے پیمرہ کے اوپر پیمرہ پہ ببندی لگیے کہ عمران خان صاحب کو اب ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا سکتا یاد رکھیے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیٹر ہے سب سے زیادہ بھوٹ ان کو پڑھتے ہیں سب سے زیادہ الیکشن وہ جیتے ہیں اور اس وقت ان کا پاکستان میں دنگ کا بجرہ ہے وہ جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے جلسہ جلوس شروع ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر پیمرہ میں بین لگ گیا لیکن اب میرے خیال میں پریس کانفرنس کروانی چاہیے اور ہیرو بنانا چاہیے اس شخص کو جس نے عمران خان صاحب کے اوپر گولی چلائی اور اس کو بار بار پاکستان کے ٹیلیویجن پر چلائے جائے گا پاکستان اس وقت وہ دور دیکھ رہا ہے جس دور میں پاکستان کے سب سے بڑے اور بقبول لیڈر کے اوپر گولیاں چلانے والے شخص کے انٹریوز سرکاری ٹیلیویجن پر اور پرائیوٹ ٹیلیویجن پر دکھائے جا رہے ہیں ایک مقصود ووٹس ایپ نمبر سے بہت طاقتور ووٹس ایپ نمبر ہے بہت اچھی طرح وہ کنٹرول کر لیتا ہے میڈیا کو اس ایک مقصود ووٹس ایپ نمبر سے وہ ویڈیو بنوا کر اس حملہ آور کی وہ وائرل کروائی گئی ہے جانبوج کر اور طاقتور اتنے ہیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہونے پر پورا تھانا موطل ہو گیا تو دوبارہ وائرل کروائی پھر وائرل کروائی یہ نہیں بار بار وہ کرتے ہیں جب تک ان کا ٹارگٹ اچیب نہیں ہوتا بہت اچھی کامریج کی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کامریج تھی بول کی پروبنی سب سے پیس تھی سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے